روافظ نے اپنی کتابوں میں ہمارا نام خطائی رکھا ہے ہمارے اس مراد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ میرے پاس ان کی کتابیں پڑی ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر حضرت فاروق عاظم حضرت امام بخاری اور حضرت امام مسلم ان سارے اماموں کے لیے وہ لفظ خطائی استعمال کرتے ہیں کیوں کہ انہوں نے نبیوں کی طرف لفظ خطا کی نسبت کی ہے جو کل رفظی لکھ گئے اپنی کتابوں میں حضرت صدیق اکبر کے بارے میں آج کچھ انپڑوں نے رفظیوں کی وہ بولی ہم حق پرستوں کے بارے میں مولنا شروع کی تو پھر ہماری شان گٹی تو نہیں بڑی ہے اسمت الانبیاء علیہ السلام یہ کتاب روافظ کی زین العابدین عبد علی طاہر اس میں سنیوں کا نام لکھا ہے مختیات الانبیاء کہ انبیاء کی طرف خطا کی نسبت کرنے والے فقا یہ بے عدب لوگ ہیں معاذ اللہ یہ مختیہ ہیں یہ خطائی ہیں ایسی ہوا چلی کہ جو ان کی بولی تھی وہ کچھ ہمارے اپنوں نے بولنا شروع کر دی انہوں نے بخاری کو خطائی کہا مسلم کو خطائی کہا ابن ماجہ کو کہا امام رازی کو کہا امام سیوتی کو کہا یہ سب کے حوالے اس میں لکھے ہوئے ہیں صفحہ نمبر 84 74 پر 75 پر 78 پر 89 پر کہ یہ لوگ چونکہ نبیوں کی خطا کو جائز سمجھتے ہیں لہذا یہ خطائی ہیں تو جس بیس پہ کل کے روافظ نے آل سنت کے اماموں کو کوسا آج انپڑوں کو یہ سمجھنا آئی کہ ہم ان کی بولی بول رہے ہیں انہوں نے تو بولنی تھی وہ جب حضرت صدیق اکبر کے خلاف بولتے ہیں میں اور تم ہم کس کھیت کی مولی ہے کہ ہمارے خلاف نہیں بولیں گے اور ہمیں یہ پسند بھی نہیں کہ انہیں تو گالی دیں ہمیں نہ دیں لیکن سوچنا ان کو چاہیے کہ جو اپنا مسلک چھوڑ کے غیروں کی ہڑیاں چوستے پھر رہے ہیں کہ اپنے مسلک پہ قائم رہو اب امام آزم ابو حنیفہ کو روافظ خطائی کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ انبیاء علیہ السلام کی نسبت کی طرف خطایا کی نسبت ہو سکتی ہے اب امام صاحب کو مجبوری قرآن کی ہے کہ قرآن میں ہے این یغفر علی خطی یاتی امام صاحب کو مجبوری حدیث کیا بھی میں وہ پڑھوں گا اور وہ جو ہیں روافظ انہیں نہ قرآن کی مجبوری ہے انہیں نہ حدیث کی مجبوری ہے ہمارے امام کو بھی مجبوری ہے ہمیں بھی مجبوری ہے تو جو میں نے فکر اکبر سے عقیدہ امام آزم ابو حنیفہ کا پڑھ کے تمہیں سنایا جس کے مطابق ہم سننی ہیں اور ہماری اس بیان پر اعتراض کرنے والے رافظی قرار پاتے ہیں اس کی دلیل میں نے اپنی طرف سے آج صدیوں بعد کہ امام صاحب نے اس کے پیش نظر کہا کہ جب قرآن میں یہ این یغفر علی خطی آتی آیا ہے تو امام صاحب کیسے کہہ سکتے تھے کہ ان سے خطا کا صدور ہو ہی نہیں سکتا لہذا امام صاحب نے عقیدہ لکھا ہم روافظ کے دباؤ پہ آ کر آج کہیں کہ نہیں نہیں خطا جو ہے وہ نبوت سے نیچے بھی اللہ کے جو محفوظ بندے ہیں ان میں سے اگر کسی کو ہو تو توہین ہو جائے گی ان کا عقیدہ ضرور ہے مگر وہ خود ذمہ دار ہیں کیونکہ انہیں مجبوری نہیں نہ قرآن کی نہ حدیث کی ہمیں قرآن کی بھی مجبوری ہے حدیث کی بھی مجبوری ہے فَيَذْكُرُ خَطِعَتَهُ خَطِعَتَهُ اس بیس پہ روافظنے کا بخاری خطائی ہے انہیں تو حیاء نہیں کسی کی کہ یہ حدیث کیوں ذکر کی وہ کہتے ہیں گھر کے ذکر کی وہ کہہ لیں لیکن میں اور تو تو نہیں کہہ سکتے کہ گھر کے ذکر کی انہوں نے جانا ہے جہنم میں ہم نے اسی بخاری کے قات پہ جانا ہے جنت میں قرآن میں خطیہ کا ذکر آیا اور حدیث میں ذکر آیا تو پتا چلا اب معنی پر اگر کوئی جھگڑا کرتا ہے تو خطا کا اور معنی کوئی کیا کرے گا میں نے آلہ حضرت سے کروا دیا اپنے گھر میں کنزل ایمان سے دیکھ لو انیسوے پارے میں خطائیں کا لفظ اور حدیث کا دیکھنا ہے